بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دسوی محرم کو یعنی عاشورہ کے دن کربلا میں امام حسین اور تمام اہل بیت کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کہ تمام عالم اسلام کے لیے بہت بڑا دکھ کا باعث ہے درد کا باعث ہے اس بات سے کسی بھی مسلمان کو انکار نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقربین کربلا کے بارے میں واقعات کو بیان کرتے ہیں وہ خطاب کرتے ہیں تو ہر طرح کی الٹی سیدھی روایتوں کو وہ استعمال کرتے ہیں یعنی وہ کچھ ایسے واقعات کو بھی بیان کرتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اور وہ کیوں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ محفیل میں رنگ جمع اور اسے سن کر ساری لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ ایسا جانبوچ کر کرتے ہیں لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ تحقیق کیے بغیر جب واقعات کو بیان کیا جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی واقعہ کسی کتاب میں لکھا ہوا مل گیا ہمارے خطیب نے اسے اٹھایا اور بیان کر دیا خواہ وہ واقعہ شیعوں کی کتاب سے آیا ہو اور خواہ وہ واقعہ صدیوں بعد ایجاد کیا گیا ہو انہیں صرف بیان کرنے سے مطلب ہوتا ہے انہیں اس بات سے مطلب نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ واقعی ہوا بھی تھا یا نہیں تو اسی طرح کے چار واقعات میں انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا جس کے بارے میں مقردین نے سپیکرز نے بہت زیادہ مبالغہ کیا ہے بہت زیادہ ایججریٹ کیا ہے وہ نے خوب بڑا چڑھا کر کے بتایا ہے اور ایسا حقیقت میں نہیں تھا ان میں سے پہلا ایک واقعہ ہے حضرت فاطمہ سغرہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کا قصہ وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ امام حسین مدینہ شریف سے جب روانہ ہوئے کوفہ جانے کے لئے تو حضرت فاطمہ سغرہ جنہیں سغرہ کے نام سے مشہور کیا گیا ہے وہ مدینہ شریف میں بیمار تھی اور انہیں وہاں پر بیمار اکیلی حالت میں چھوڑ کر امام حسین وہاں سے روانہ ہو گئے اور وہ بہت رو رہی تھیں اور وہ بہت تنہا تھی اس کے علاوہ دوسرا ایک واقعہ یہ ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے بلکہ یوں کہیں کہ اس کو بتائے بغیر تو کربلا کا جو منظر ہے وہ قائم اور وہ واقعہ یہ ہے کہ تمام اہلِ بیگ جو تھے وہ تین دن سے پیاسے تھے تین دن سے ایک قطرہ پانی تک ان کے موں میں نہیں گیا تھا اور تیسرا واقعہ وہ یہ ہے کہ حضرت امام مسلمین اکیل جو تھے ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ان کے ساتھ میں تھے جنہیں بڑھ ہی دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا اور چوتھا واقعہ امام حسین کا گھوڑا ذلجنہ اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اس نے اپنا سر پٹک کے خودکشی کر لی تھی تو چاروں واقعات کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ون بائی ون رکھتا ہوں اور پھر ان کی حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں سب سے پہلے حضرت فاطمہ صغرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ مدینہ شریف میں بیمار تھی اکیلی تھی تو بتاروں کی یہ بات بلکل غلط ہے خود شیعوں کی کتاب کے مطابق بھی اور سنیوں کی کتاب کے مطابق بھی یہ بات بلکل غلط ہے کہ حضرت فاطمہ مدینہ شریف میں بیمار اکیلی تھی بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ صغرہ کربلا میں موجود تھی آئیے اس کی دلیل یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں دونوں کتابوں سے پیش کروں گا شیعہ کتاب سے بھی اور سنی کتاب سے بھی شیعہ کے مشہور مولوی ملہ باکر مجلسی اپنے کتاب بحار الانوار میں جل نمبر 45 صفحہ نمبر 132 پر لگتے ہیں کہ یزید کے سامنے حضرت فاطمہ صغرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے یزید کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قیدی بنائی جائیں گی تو یہ سن کر وہاں پر ساری لوگ رونے لگے یعنی کہ کربلا کا واقعہ ہو جانے کے بعد جب خواتین کو قیدی بنایا گیا تو اس میں حضرت فاطمہ صغرہ کا بھی نام لکھا ہوا ہے شیعہ کی کتاب میں کہ وہ بھی قیدیوں میں تھی اور انہوں نے یزید سے کہا کہ اے یزید کیا رسول اللہ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا جائے گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیعہ کی کتاب کے نزدیک بھی حضرت فاطمہ صغرہ مدینہ میں موجود نہیں تھی بلکہ کربلا میں موجود تھی اب آئیے اہل سنت کی کتاب سے بھی آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں علامہ ابن کسیر اپنی کتاب البدائیہ والنہائیہ میں اسی طرح سے لکھتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ صغرہ یزید کے دربار میں آئیں تو انہوں نے یزید سے کہا کہ اے یزید کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قیدی بنائی جائیں گی تو یزید نے کہا کہ اے بھتیجی میں بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا تو یہ ایک واقعہ ہو گیا کہ حضرت فاطمہ صغرہ کربلا میں موجود تھی مدینہ میں بیمار تنہا موجود نہیں تھی اب دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں دوسرے واقعے پر کہ تمام اہل بیٹی اتھار تین دن سے پیاسے تھے اور ایک قطرہ تک پانی ان کے موں میں نہیں گیا تھا اس واقعے میں کتنی حقیقت ہے آئیے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ کہا جائے کہ کربلا میں یزیدیوں کے طرف سے پانی پر کوئی پہرہ نہیں تھا کوئی پابندی نہیں تھی تو یہ بات غلط ہوگی تاریخ کی روشنی میں اور اگر یہ کہا جائے کہ تین دن تک امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو اور اہل بیٹ کو ایک قطرہ پانی نہیں ملا اور وہ تین دن سے پیاسے تھے تو یہ بات بھی بلکل غلط ہوگی کیونکہ پہرہ لگانے کی پابندی لگانے کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ یزیدیوں نے پہرہ لگایا تھا اور اس بات کی بھی روایتیں ملتی ہیں دلیل ملتی ہے کہ امام حسین کے قیمے میں پانی موجود تھا اور اتنا موجود تھا کہ امام حسین نے اور ان کے ساتھیوں نے اس پانی سے غصل بھی کیا تھا تو مقررین کیا کرتے ہیں کہ محفل میں رنگ جمانے کے لیے پبلک کو رولانے کے لیے اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ تین دن سے اہل بیت کی موہنے ایک کترہ پانی تک نہیں گیا تھا اور یہ سپیکرز کبھی بھی دوسری ان روایتوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتے کہ امام حسین نے خود بھی پانی پیا تھا اور ان کے ساتھیوں نے بھی پانی پیا تھا اور انہوں نے غصل بھی کیا تھا اور ان کے ساتھیوں نے بھی غصل کیا تھا بلکہ آشورہ کے دن بھی صبح کے وقت خیمے میں پانی موجود تھا آئیے میں اس پر کچھ دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور دلیلیں میں انشاءاللہ تعالی اہلِ سنت کی کتابوں سے بھی دوں گا اور شیعوں کی کتابوں سے بھی دوں گا تاریخ ابن کسیر میں یہ روایت ملتی ہے جل نمبر 11 صفحہ نمبر 534 پر کہ امام حسین نے دسویں محرم کی صبح کو غسل فرمایا تھا اور ان کے ساتھیوں نے بھی غسل فرمایا تھا تو اب سوال ہے کہ اگر پانی تھا ہی نہیں تین دن سے ایک کترہ پانی نہیں تھا پینے کے لیے تو پھر اتنا پانی کہاں سے آیا کہ اس سے امام حسین نے بھی غسل کیا اور ان کے ساتھیوں نے بھی غسل کیا تو سپیکرز کبھی بھی ان روایتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے جب بھی وہ کربلا کا بیان کرتے ہیں تو ان روایتوں کو کبھی نہیں بتاتے کیوں کیونکہ اگر ان کو بتا دیں گے تو وہ جو ایموشنل محول قائم کر رہے ہیں پبلک کو ایموشنل کر رہے ہیں انہیں رولانے کی کوشش کر رہے ہیں پھر وہ آنسو کہاں سے آئیں گے کیونکہ پبلک کو سچ پتا چل جائے گا کہ نہیں پانی ایسا نہیں ہے کہ تین دن تک پیاسے تھے یہی سوال جب خلیفہ مفتی آزم ہیل حضرت شارع بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا امام حسین نے واقعی دسویں محورم کو صبح کے وقت غسل فرمایا تھا تو اس کے جواب میں وہ کیا لکھتے ہیں آئیے ان کی پوری عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کتاب کا نام فتاوہ شارع بخاری جل نمبر دو صفحہ نمبر 68 اور 69 آپ لکھتے ہیں کہ یہ روایت تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے مثلاً البدائیہ ونہائیہ میں جل نمبر 11 صفحہ نمبر 534 پر ہے یہاں پر ابن کسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین خیمے میں داخل ہوئے پھر انہوں نے غسل فرمایا اور خوشبو لگائی اور ان کے بعد ان کے ساتھی بھی داخل ہوئے اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا یعنی انہوں نے بھی غسل کیا اور خوشبو لگائی اور اس سے پہلے صفحہ نمبر 531 پر یہ بھی لکھتے ہیں حضرت زینب بے ہوش ہو کر گر گئیں حضرت امام حسین ان کے قریب گئے اور ان کے چہرے پر پانی شڑکا شارے بخاری مزید لکھتے ہیں کہ یہ دوسری روایت تبری میں بھی ہے حتیٰ کے رافضیوں کی بھی بعض کتابوں میں موجود ہے پھر دونوں طرح کی روایات کے متعلق لکھتے ہیں یہ صحیح ہے کہ ساتھ مورم سے ابن زیاد کے حکم سے نہر فرات پر پہرہ بٹھا دیا گیا تھا کہ حضرت امام عالی مقام کے لوگ پانی نہ لے پائیں مگر یہ بھی روایت ہے کہ اس پہرے کے باوجود حضرت عباس کچھ لوگوں کو لے کر کسی نہ کسی طرح سے پانی لائے کرتے تھے لیکن شہادت کے ذاکرین یعنی جو لوگ شہادت کو بیان کرتے ہیں وہ پانی کے بند ہونے کی روایت کو جس طرح بیان کرتے ہیں اگر نہ بیان کریں تو محفل کا رنگ نہیں جمعے گا اس روایت میں اور وقت شہادت حضرت علی اکبر و علی ازغر کا پیاس سے جو حال مذکور ہے اس میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ صبح کو پانی اس مقدار میں رہا ہوگا کہ سب نے گسل کر لیا پھر پانی ختم ہو گیا اور جنگ شروع ہو جانے کی وجہ سے فرات کے پہرے داروں نے زیادہ سختی کر دی اور پہرہ سخت کر دیا اس کی تائید اس سے بھی ہو رہی ہے کہ حضرت عباس فرات سے مشکیزہ بھر کر پانی لا رہے تھے کہ شہید ہو گئے ہمیں اس بات پر اسرار نہیں یعنی ہم اس پر بلکل زد نہیں کرتے ہیں کہ یہ روایت بلکل صحیح ہے مگر میں قطعی حکم یہ بھی نہیں دے سکتا کہ یہ روایت غلط ہے تاریخی واقعات جس بات سے نہیں جانچے جاتے حقائق اور روایات کی بنیاد پر جانچے جاتے ہیں تو علامہ شارع بخاری نے یہ بتا دیا کہ اس بات کی روایتیں ملتی ہیں کہ کربلا میں پانی موجود تھا امام حسین کے خیمے میں پانی موجود تھا اور دسویں محرم کو صبح کے وقت امام حسین نے بھی غسل کیا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی غسل کیا تھا اگرچہ نہر فرات پر پہرہ موجود تھا ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہیں لیکن اس پہرے کے باوجود حضرت عباس اور ان کے ساتھی مل کر کے پانی لے آیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے خیمے میں پانی موجود تھا جس سے امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے غسل کیا تھا لیکن جب دسویں محرم ہو گئی تو لڑائی کے وقت جب شروع ہو گیا تو پہرہ اتنا زیادہ سخت کر دیا کہ صبح جو پانی استعمال ہو چکا تھا نہانے کے وقت غسل کرنے کے بعد جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد پانی نہیں بچا تھا کہ اس کے بعد دوبارہ کوئی پیتا تو جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پیاسے شہید ہوئے تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جب جنگ شروع ہو گئی تھی جنگ میں لڑتے لڑتے وہ تھک گئے تھے انہیں پیاس لگنے لگی تو خیمے میں پانی ختم ہو چکا تھا غسل کرنے کے بعد اس لئے انہیں اس وقت پانی نہیں مل سکا اور وہ پیاسے شہید ہو گئے لیکن تین دن سے پیاسے تھے ایک کترہ پانی موں میں نہیں گیا تھا یہ بات حقیقت کے خلاف ہے حضور شارع بخائی نے ابن کسیر کے جو دو حوالے پیش کیے ہیں میں ان کے بھی سکین پیجز آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں سب سے پہلے البدایہ ون نہایہ جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر پانچ سو چوتیس یہاں پہ دسوی تاریخ کا ذکر ہے اور اس طرح ہے کہ امام حسین خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے غسل کیا اور خوشبو لگائی اور اسی طرح ان کے ساتھی بھی داخل ہوئے اور انہوں نے بھی غسل کیا اور خوشبو لگائی پھر البدایہ ون نہایہ صفحہ نمبر پانچ سو چوتیس پر یہاں پر ذکر ہے کہ حضرت زینب امام حسین کے جاتے ہوئے ان کے غم میں بہوش ہو گئی تو امام حسین ان کے پاس آئے اور ان کے چہرے پر پانی شلکا اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر چہرے پر پانی چڑک رہے تو اس کا مطلب پانی موجود ہے یہ تو ہو گئی اہل سنت کی کتابیں جنہیں سننی مانتے ہیں اب آئیے خود شیعوں کی کتاب سے آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں کہ اس وقت خیمے میں پانی موجود تھا شیعوں کے ملہ باکر مجلسی اپنے کتاب جلال اعیون میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس پر لکھتے ہیں حضرت زینب جر کے بےوش ہو گئی تو امام حسین نے ان کے چہرے پر پانی چڑکا اور انہیں ہوش میں لائے اسی طرح ملہ باکر مجلسی اپنے اسی کتاب جلال اعیون جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو ستھائیس پر لکھتا ہے یہاں آشورے کی رات کا ذکر چل رہا ہے اس کے بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں امام حسین نے اپنے اہل بیعت اور ساتھیوں سے فرمایا پانی پیو کہ یہ آخری توشہ تمہارا ہے اور غزو و غسل کرو تو شیعوں کی کتاب خود اس بات کی گوائی دیتی ہے کہ امام حسین نے بھی پانی پیا اور ان کے اہل بیعت نے بھی پانی پیا اور غزو کرنے کا حکم دیا غزو کرنے کا حکم دیا یعنی خیموں میں اتنا پانی موجود تھا کہ اسے پیا بھی جائے وضو بھی کیا جائے اور غزو بھی کیا جائے تو جو پیاس والا سین ہے کہ پیاسے کب تھے تو پیاسے صرف لڑائی کے وقت تھے کہ جب لڑائی چل رہی تھی صبح غزو ہو چکا تھا تو صبح کے وقت پانی ختم ہو گیا تھا اس کے بعد جب لڑائی شروع ہو گئی تو لڑائی کے بعد پھر انہیں پانی نہیں مل سکا اور اسی طرح لڑتے ہوئے یہ سارے لوگ پیاسے شہید ہو گئے لیکن یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ تین دن سے ایک کترہ پانی نہیں ملاتا یہ بات خود اہل سنت کی کتابوں کے بھی خلاف ہے اور خود شیعوں کی کتابوں کے بھی خلاف ہے تو ہمارے خطیب جو پبلک کو رولانے کے لیے صرف میں فلم میں رنگ جمانے کے لیے اس طرح کی باتوں کو بیان کرتے ہیں کہ تین دن سے ایک کترہ پانی تک نہیں گیا تھا انہیں چاہیے کہ کتابیں پڑھیں ان روایتوں کی طرف بھی نظر کریں اور یہ روایتیں بھی ببلک کے سامنے پیش کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ بھی روایتیں موجود ہیں جس طرح آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ تین دن سے پیاسے تھے ایک کترہ پانی نہیں گیا تھا اس طرح آپ کو یہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ امام حسین نے دسوی تاریخ کو غسل کیا تھا اور ان کے ساتھیوں نے بھی غسل کیا تھا اور امام حسین نے بھی پانی پیا تھا اور اپنی اہلِ بیعت سے بھی کہا تھا کہ پانی پیو یہ آخری توشہ اب تیسرے واقعے کی طرف چلتے ہیں حضرت امام مسلم بن اکیل کے بیٹوں کا قصہ یہ قصہ بڑے مزیدار طریقے سے بیان کیا جاتا ہے اور اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ امام مسلم بن اکیل جب کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ میں دو چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے ایک کا نام بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم اور ایک کا نام تھا محمد تو جب وہ کوفہ پہنچے تو فوراں امام مسلم بن اکیل کے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی اور پھر امام مسلم بن اکیل جب مغرب کی نماز پڑا رہے تھے تو نماز پڑا کر جب سلام پھیرا تو جب تک سلام پھیرا تو پیچھے سے سارے لوگ غائب ہو چکے تھے اور اکیلے مسلم بن اکیل بچے تھے اور پھر اس طرح سے ان کو ماں پر شہید کر دیا گیا دھوکے سے پھر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت ابراہیم اور محمد بچے ان کو ایک بولی عورت نے اپنے گھر میں پناہ دے دی اپنے کمرے میں چھپا دیا کیونکہ اس بولی عورت کا جو بیٹا تھا وہ ابن زیاد کا خیرخواہ تھا ان کا ملا ہوا انسان تھا تو پھر ان بچوں نے اس کمرے میں سوتے ہوئے ایک خواب دیکھا کہ ہم شہید کیا جا رہا ہے تو دونوں در کے مارے اٹھ گئے اور دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگے اور انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب ہم کو بھی شہید کر دیا جائے گا اس طرح سے ان کے رونے کی آواز سن کر وہ لڑکا جو تھا اس بڑیا کا اٹھ گیا اس طرح سے اس بڑیا کے لڑکے نے ان دونوں بچوں کو پکل لیا کہ انہیں ابن زیاد کے حوالے کر دے گا پھر کسی طرح سے اس کے ہاتھ سے وہ لوگ چھوٹ کر بھاگے اور ساری رات ریگستان میں دورتے رہے کہ ان سے دور نکل جائیں اور پھر صبح ہوئی تو ایسا دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر کھڑے ہوئے موجود ہیں اس طرح سے ایک پوری کہانی بنائی گئی ہے اور لوگوں کو ایموشنل کیا جاتا ہے رو رو کر بتایا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے ان کے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہو رہا تھا اور پھر اس کے بعد میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا تو آپ کو بتاؤں اس واقعے کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں حقیقت یہ ہے کہ خود سیوں کی کتابوں کے مطابق اور سنیوں کی کتابوں کے مطابق امام مسلم بن اکیل جب کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ان کے بچے نہیں تھے بلکہ دو لوگوں کو انہوں نے عجرت پر رکھا تھا صرف راستہ بتانے کے لیے جو پہلے کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جو راستوں کے ماہر ہوا کرتے تھے ان کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا تھا عجرت پر یعنی پیسے دے کر کہ تم مجھے راستہ بتانا کوفہ کا آئیے اس بات کی بھی میں دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں علامہ ابن عصیر جزری اپنی کتاب القامل فی تاریخ میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر 386 پر لکھتے ہیں امام مسلم بن اکیل جب کوفہ کے طرف روانہ ہونے والے تھے تو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گئے اور نماز ادا کرنے کے بعد دو راستہ بتانے والوں کو امام مسلم بن اکیل اپنے ساتھ میں اجرت پر دو لوگوں کو لے کر چلے تھے کہ پیاز کی وجہ سے ان کی راستے میں موت ہو گئی لیکن انہوں نے امام مسلم بن اکیل کو آگے کا راستہ بتا دیا تھا تو امام مسلم بن اکیل کے بارے میں جو یہ بات ہے کہ جب وہ مدینہ شریف سے نکلے تو اپنے ساتھ میں اجرت پر دو لوگوں کو رکھا راستہ بتانے والوں کو کہ وہ راستہ بتائیں گے اور راستے میں پیاز کی شدت کی وجہ سے وہ دونوں فوت ہو گئے یہی بات تاریخِ تبری میں بھی لکھی ہے یہی بات البدائیہ ون نہایہ میں بھی لکھی ہے یہی بات تاریخ ابن خلدون میں بھی لکھی ہے اور یہی بات شیعوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کسی نے بھی یہ نہیں لکھا آئے کہ امام مسلم بن اکیل کے ساتھ ان کے دو چھوٹے شہزادے بھی تھے اب آپ سوچیں کہ جب بڑے بڑے لوگ جو راستہ بتانے والے تھے پیاز کی شدت اتنی غالب ہوئی کہ وہ فوت ہو گئے وہ برداشت نہیں کر سکے تو اس وقت ان کے جو چھوٹے چھوٹی شہزادے اگر ہوتے ساتھ میں تو ان کا بھی ذکر تو آنا چاہیے تھا کہ اتنی شدت کی عالم میں ان کا کیا حال تھا لیکن کہیں پر بھی ان کا کوئی ذکر نہیں ہے کوئی نام و نشان تک نہیں ہے کہ اس سفر میں ان کے بیٹے ساتھ میں تھے تو پھر ان کے بیٹوں کے بارے میں ایک جو پوری سٹوری گرل لی ہے جس میں ایموشنز بھرے ہوئے ہیں اس طرح سے جس کے سامنے بیان کرو وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے یہ جو سٹوری ہے یہ فرضی ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ کو بتا دوں کہ پہلی بار یہ سٹوری کس نے گڑی کس نے اپنی کتاب میں لکھی اسے لکھنے والا مولوی حسین کاشفی تھا جس نے اپنی کتاب روزتو شہدہ میں اس واقعے کو لکھا ہے پہلی بار اس واقعے کو درج کیا ہے اور اس واقعے کا کوئی حوالہ نہیں ہے کہ اس نے تاریخ کی کون سی کتاب سے اس کو لکھا ہے اس شخص کا انتقال 910 ہجری میں ہوا ہے اور یہ ایک شیعہ تھا حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں ان کو یہ گمان ہے کہ یہ سننی تھا لیکن یہ اب 910 ہجری میں ایک واقعہ پہلی بار لکھا جا رہا ہے جو پرانی کسی کتاب میں نہیں ملتا تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ گڑا ہوا ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے خود شیعہ کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ کہیں پر نہیں ملتا جس طریقے سے اس نے اسے اپنی کتاب میں لکھا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو سارے سپیکر سے سارے مقربین سے بچپن سے یہ سنتے چلے آئے ہیں تو بھلا یہ واقعہ کیسے غلط ہو سکتا ہے تو اس کی مثال بس اس طرح سمجھیں کہ میں یہاں پر بیٹھ کر کوئی ایک کہانی بنا کر آپ کے سامنے سنا دوں اب یہ کہانی دس لوگ سنیں گے پھر وہ دس لوگ پچاس کو سنائیں گے اور وہ پچاس سو کو سنائیں گے اور وہ ہزار کو سنائیں گے اس طرح وہ بات مشہور ہو جائے گی تو میرے کہنے کے بعد سے وہ بات ہزار لوگ بیان کر رہے ہیں لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ اتنے لوگ بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب اس کو سچ مان لیا جائے جب اس کا ثبوت تاریخ کی کتابوں میں کہیں ملتا ہی نہیں ہے تو پھر اسے کس طرح سے قبول کیا جا سکتا ہے چوتھا اور آخری قصہ جو اس حوالے سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ امام حسین کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام ذل جناہ تھا امام حسین کی جب شہادت ہو گئی تو وہ گھوڑا کربلا سے واپس خیمے کے پاس آیا تو امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ اس گھوڑے سے ایموشنل ہو کر کے پوچھنے لگی کہ تو امام حسین کو کہاں چھوڑا آیا تو ان کو ساتھ ملے کر کے گیا تھا تو انہیں واپس کیوں نہیں آیا وہ گھوڑے سے اس طرح سے باتیں کر رہی تھی تو گھوڑا ان کی یہ باتیں سن سن کر رو رہا تھا اور اس نے اپنے چہرے کو گھوڑے نے اپنے چہرے کو امام زین العابدین کے قدموں میں رکھ دیا اور قدموں میں رکھ کر کے وہاں پر ملنے لگا اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ پھر وہاں سے نکل کر اس گھوڑے میں اپنے سر کو زمین پر پٹکا اور اس طرح سے اپنی جان دے دی اور کچھ لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ وہاں سے گھوڑا وہ نکل کر اس طرح سے بھاگا کہ دوبارہ کبھی کو وہ گھوڑا نظر نہیں آیا تو آپ کو بتا دوں کہ اس واقعے کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ واقعہ بھی تاریخ کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے اسے بھی ملہ حسین کاشفی نے روزتو شودہ میں پہلی بار لکھاتا یہ جو شخص تھا حسین کاشفی یہ واقعات گڑنے کا بہت ماہر تھا اس نے بہت سارے واقعات اپنی اس کتاب میں روزتو شودہ میں گڑے ہوئے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے یہ بتا بھی دیا کہ یہ جو شخص تھا یہ سننی نہیں تھا بلکہ شیعہ تھا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور انہیں حقیقت سے آگاہ کریں امام حسین جی شہادت کا غم ہم سبھی کو ہے لیکن اسلام اس بات کی زیادت کبھی نہیں دیتا کہ آپ جھوٹ بول کر لوگوں کو رولائیں انہیں ایموشنل کریں اور اس طرح سے اپنی محفل کا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سے زیادہ سے زیادہ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوست احباب کو شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے در یہ کسی کی اصلاح ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ